یہ ایسے ہی ہے کہ جب کبھی وٹسپ نے آنا تھا اور ہم اس کو پک نہیں کر رہے تھے تو ultimate اس نے ہمیں اڈوپٹ کر لیا اگر ہم کسی تکنالوجی کو اڈوپٹ نہیں کریں گے وہ ہمیں اڈوپٹ کر لے گی ہم اے آئی کو آج اڈوپٹ نہ کریں پورا پاکستان اڈوپٹ نہ کریں تو اٹومیٹکلی فیوچر یہ تکنالوجی ہمیں بہت خود سے اڈوپٹ کر لے گی کیونکہ ہر چیز اس پہ شفٹ ہو جائے گی تو ہمیں کرنا یہ ہے چونکہ ہر چیز اب اے کے ساتھ بن رہی ہے تو ہمیں ان تکنالوجی کو سیکھنا ہے ہم اے اے انڈویجول ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ایمپیکٹ ہر ریال لائف پہ آنے والا ہے ہم اس چیزوں کو سیکھنا شروع کریں گے ہم ان تکنالوجی کو اڈوپٹ کریں گے کیوں اڈوپٹ کریں گے تاکہ یہ جو ایمپیکٹ آنے والا ہے اس میں ہم بھی حصہ ڈال سکیں کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اے اے آئی آتی ہے کسی ایک پرٹیکلو پرابلم کو سولف کرے گی جو ہومن بینگ اس پرٹیکلو پرابلم پہ کام کر رہے تھے ان کی نیڈ ختم ہو جائے گی مارکٹ سے جب ان کی نیڈ ختم ہوگی ان سے انفلیشن آئے گی اگر ہم اے 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 کیا دیکھو اے اے لوگوں کا کام چھین رہی ہے کن کا؟ جو اے 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 کی اوپر نہیں آ رہے ہیں یا اے اے بنا نہیں رہے ہیں یا اے 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 یوز نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی پرسن کنٹینٹ رائٹنگ کر رہا تھا اور وہ اے 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 کو ڈوٹ نہیں کر رہا صرف خود سے ہی کنٹینٹ رائٹنگ کرتے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے رہ جائے گا اس پرسن کے جو اے 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 کو یوز کر کے کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں ایک پرسن جو سوفٹر بنا رہا ہے وہ اے اے کو یوز کر کے نہیں بنا رہا خود سے بنا رہا ہے اور ایک پرسن اے آئی کو یوز کر کے سوفٹر بنا رہا ہے جو اے آئی کو یوز کر کے سوفٹر بنا رہا ہے وہ جلدی سوفٹر بنائے گا جب وہ جلدی سوفٹر بنائے گا تو اس کی نیڈر زیادہ ہو جائے گی اس پرسن کے جو خود سے سوفٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے ریزن کیا ہے اس سے ہمیں کیا بازمج میں آتی ہے یا تو اے آئی کو بنانے میں لگ جائیں یا اے آئی کی مدد سے سوفٹر بنانے میں لگ جائیں یا پھر اے آئی کو سیکھنا شروع کر دیں یعنی کہ اے آئی کو لرن کریں اے آئی میں کام کریں یا اے آئی کو یوز کر کے کوئی کام کریں یا اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی چیز بیلڈ کر رہے ہوں یہی سروائیول کے چانسز ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن چیزوں کے علاوہ کام کر رہے تو وہ اپسلیٹ ہو جائے گا کیوں اپسلیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں ایمپیکٹ چھوڑتی ہیں چیزیں چینج کریں گے اگر کوئی پرسن ڈرائیوینگ کر رہے ہیں اور فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ آٹرمیٹڈ گاڑیاں آنے والی ہیں تو وہ ڈرائیوینگ کرنے کا کام اس کا کام نہیں رہے گا میں ایک ایک اگزیمپل دیکھ رہا تھا کسی کی ہم نے ہر دور میں ایک دور تھا جس میں ٹیلی فون بہت زیادہ چلتے تھے جب مبائل فون نہیں تھے ٹیلی فون تھے ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا اس وقت کسی نے شاپ بنائی ہوگی ٹیلی فون کی جو ٹیلی فون سیل کرتا تھا اچھا آج دو در تئیس میں کوئی ٹیلی فون کی دکان کھول لے اور اس میں ہر قسم کے ٹیلی فون رکھ لے کیا اس کی دکان چلنے والی ہے نہیں کیونکہ ٹیلی فون کا آڈیا اس لیٹ ہوگئے اس کے بعد مبائل فون آ چکے ہیں اب ہر پرسن کے پاس مبائل فون ہے مبائل فون لوگ use کرتے ہیں ٹیلی فون کو کوئی بھی use نہیں کرنا چاہتا ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس لیے ہم وہ ٹکنالوجی ہمیں adopt کرنی ہے آج جو چیز future بننے والی ہے جو چیز آنے والی ہے ابھی trend start ہو رہے ہیں ہم ابھی سے اگر اس میں چلے جاتے ہیں تو چیزوں کے ساتھ 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 ہم بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں بہت اچھا learning environment اپنا بنا سکتے ہیں اور بہت اچھا future set کر سکتے ہیں اگر ہم اے 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 کو چکنا شروع ہے